السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ تذکرت الروح میں پیچ نمبر فیفٹی ٹائن پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عبد الدنیا نے ابو زہریہ سے روایت کیا کہ ابو زہریہ عبدالعالی بن عدی ابن عبی بلال خزائی کے پاس مزاج پرسی کے لیے آئے اور کہا کہ بارگاہ نبوی میں سلام عرض کرنا اور اگر ہو سکے تو ہمیں اپنے حالات سے آگاہ فرمانا اتفاقا عبدالعالی بن عدی کا انتقال ہو گیا تو ان کے خاندان کی ایک عورت نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ میری بیٹی بہت جلد میرے پاس آنے والی ہے اور تم عبدالعالی سے کہہ دو کہ میں نے ان کا سلام بارگاہ نبوی میں پہنچا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس واقعے سے دیکھیں نا چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی جانے والا جب یہاں سے چلا جاتا ہے عالم برزخ کی طرف تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سامان ہو جاتا ہے اگر اللہ کا ولی ہو نیک آدمی ہو تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے حاضری نصیب فرماتا ہے علاوہ عزی کسی کا یہاں کا پیغام وہاں پہنچا دینا یعنی اسے یاد بھی رہتا ہے اللہ تعالی اسے یاد بھی رکھواتا ہے پھر اسے خبر بھی ہو جاتی ہے بعض معاملات پر اللہ تعالی اسے متعلہ فرما دیتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہونے والا ہے ایک تو یہ تھا نا جو ہوتا ہے وہ پیش ہوتا ہے ایک جو ہونے والا ہے وہ پیش ہوتا ہے تو اس نے اپنے گھر کی عورت کو بتایا کسی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو جائے گا بہت جلد اور وہ میرے پاس آ جائے گی اب وہ جلد کتنا جلد ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا علم نہیں دیا لیکن یہ بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ